کراچی میں نکیب اللہ محسود کی پولس مقابلے میں ہلاکت آئی جی سن نے راو انوار کو عہدے سے ہٹا دیا عدیل چانڈیو ایس ایس پی ملی تائیونہ تحقیقاتی کمیٹی کی ایس ایس پی راو انوار سمیت سات اہل کاروں کے خلاف مقدمہ درش کرنے کی سفارش کراچی میں شارعہ فیصل ڈرگ روٹس کے قریب مبینہ پولس مقابلہ ایک ڈاکو ہلاک تین زخنی حالت میں گرفتار اسپتال منتقل کر دیا گیا لیا کتبات سے سٹریٹ کرمینل زیر حراسل مردان پولس کا نہم جماعت کے طالب علم پر تشدد پولس والے زبردستی دہشتگردی کا بیان دلوانا چاہتے تھے طالب علم کا ویڈیو بیان سامنے آگیا جی پیو کا نوٹس تحقیقات کا حکم رانہ سنا اللہ کے استیفے کے لیے مذہبی جماعتوں کا آج لاہور میں ہوگا پاور شو داتہ دربار پر ختم نبوت کانفنس کی تیاریاں مکمل کنٹینر لگ گیا شہر شہر سے کافلوں کی روانگی پیروف سیال شریف خواجہ حمید الدین سیالوی آج حکومت کو ختمی ڈیڈلائن دیں گے بلاول بھٹو زرداری آج بلوجستان کے راہ کے حب میں جلسے سے خطاب کریں گے تیاریاں مکمل پنڈال کو پارٹی پرچموں سے سجا دیا گیا مسلم نگنون آج ہریپور میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی سابق وزیراعظم نواز شریف بھی جلسے سے خطاب کریں گے کلبوشن یارف پاکستان میں دہشتگردی کا کھلا ثبوت ہے بھارت پاکستان پر الزامات لگانے سے پہلے تخریب کاری کا اپنا ریکارڈ دیکھ لے اکوام متحدہ میں پاکستانی مندوب ملیحالوٹی کا قرارہ جواب کہا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کی بات کرنے والے اپنے گریوان میں جھانکیں محفوظ پناہ گاہوں کی موجود کی مناشیات سے آمدنہ اور دہشتگردوں کو بیرونی مدد کی ضرورت ہی نہیں اور امریکی صادر ڈانلڈ ٹرمپ نے دنیا بھر میں انٹرنیٹ جاسوسی پروگرام کی دوبارہ اجازت دیلی ڈانلڈ ٹرمپ کے انٹرنیٹ سرولنس بل پر بستخد موسیقی